بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ سکوکنگیر لائف ایفرینڈز آج آپ کو اپڈیٹ دیں گے آپ سب کی فیورٹ ایکٹر شارو خان جی فرینڈ ہم جانتے ہیں کہ فلم پتھان جو کہ ٹاپ ریٹنگ میں جا رہی ہے اور جس میں لیٹ کیریکٹر پلئی کیا ہے شارو خان نے فرینڈ آج ہم ڈسکس کریں گے اس فلم اور شارو خان سے ریلیٹڈ اس فلم کی شوٹنگ اور کیا کیا ہوا اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اور کیا کیا روک نہ بڑا اس فلم کی شوٹنگ کے لیے فرینڈ اس فلم کی شوٹنگ کے بہت سارے سے دوبائی میں بھی پرفارم کیے گئے تھے اور جب اس فلم کی شوٹنگ دوبائی میں ہوئی تو ایسا کچھ ہوا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جی فرینڈ ایکچلی ہوا یہ کچھ کہ ایک فائٹنگ سین شوٹ کرنا تھا شارو خان اور جون ابراہیم کے درمیان مگر وہ شوٹ کرنا تھا اس فلم کے ڈریکٹر ساوان نے ریکویسٹ کی دوبائی گورنمنٹ سے کہ تھوڑے دیر کے لیے اگر برج خلیفہ کا بولیوارٹ کو روک دیا جائے کیا یہ پوسیبل ہے فرینڈ سوچ سکتے ہیں آپ کیا یہ پوسیبل تھا نو ایس ایم پوسیبل پر اس کو پوسیبل کیا شارو خان نے جی فرینڈ آپ جانتے ہیں کہ شارو خان کے دوبائی گورنمنٹ سے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلق رہے اور جب بھی شارو خان ماں گئے ہیں تو دوبائی نے ان کو بہت بہترین ویلکم کیا ہے اس کے علاوہ شارو خان کے ماں پر روائل فیملی سے بھی تعلقات ہیں شارو خان کا اپنا گھر بھی ماں پر ہے مور اوبر دوبائی گورنمنٹ نبھاتی ہے ہمیشہ دوستی شارو خان کے ساتھ اور اس فلم میں شارو خان پرفارم کر رہے تھے تو کیوں دوبائی گورنمنٹ اجازت نہ دیتی تو جی پرمیشن تو مل گئے شارو خان کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے شوٹنگ جتنی جلدی ہوں کمپیٹ کر لیجے ہم برج خالیفہ کا بولیوارڈ کو چند سیکنڈز کے لیے روک دیتے ہیں اور ہوا یہی کہ چند سیکنڈز یا چند منٹوں کے لیے برج خالیفہ کا بولیوارڈ روک گیا اور ہو گئی شوٹنگ دن فرنڈ شوٹنگ تو بہت جلدی ہوئی مگر آپ یہ سوچیں آج سے پہلے کبھی بھی دوبائی میں ریکارڈ رہا ہے کہ ایسا کسی بھی ایکٹر یا ایکٹرسس کے لیے نہیں کیا گیا تو یہ تو ہی وہ محبت جو کہ دوبائی کی محبتی شاروخان کے لیے اور شاروخان نے بعد میں اپنی ایک سوشل میڈیا پہ بھی میسیج گنوے کیا اور انہوں نے تھینکیو کیا دوبائی گورنمنٹ کا روک خالیفہ کے بولیوارڈ میں ان کا کہنا تھا کہ دوبائی میں آنا دوبائی میں شوٹ کرنا ہمیشہ سے راج شاروخان کے لیے بہتی بیسٹ اور انہوں نے تھینکس کیا دوبائی گورنمنٹ کا تو فرینڈ ہم جانتے ہیں کہ پتھان فلم ہزاروں مخالفت کے بعد بھی بہت ہٹ گئی ہے اور وی نو کہ پتھان جس ٹوئنٹی فیف جینوری کو ریلیز ہوئی ہے اور تین سو چونسٹ کروڑ روپے کا بیونس کر چکی ہے پتھان فلم میں شاروخان کو آپ دیکھیں گے لمبے والوں میں اور بہت سے سینز میں شاروخان نے اسپیسلی کار اور ٹرین کا جو سین کیا تھا اس میں فائٹنگ سینز جو ہوئے تھے وہ بلکل ریل تھے نیچرل تھے دیفنیٹلی ان کیریکٹرز کو ریل اور نیچرل ہی پرفارم کرنا تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے پتھ شاروخان نے یہ سینز ویداؤٹ سپورٹ پرفارم کیے شاروخان کو دوبائی میں شوٹ کرنے میں ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور فرنم جانتے ہیں کہ شاروخان نے یہ فلم چار سال بعد سائن کی ہے چار سال سے شاروخان فلم کی لائن سے بلکل آؤٹ ہوئے تھے لیکن اوور آل شاروخان نے اس فلم کے لیے ہنڈرڈ کروڑ روپیز لیے ہیں اس فلم میں شاروخان انڈرکاور ایجنٹ کا کیریکٹر شو کر رہے ہیں اس فلم کا آدھا حصہ اخوانستان میں بھی شوٹ کرنا تھا پتھ وہ پوسیبل نہیں ہو سکا سرکمنسٹینسز کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی شوٹنگ بومبے میں ہوئی مگر لگ بومبے کو اخوانستان کا دیا گیا تھا پتھان فلم میں آپ کو فرنڈ سلمان خان بھی دیکھیں گے فلمان خان اس میں ٹونٹی منٹ تک نظر آئیں گے اور بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہے ہوں گے اس فلم میں سلمان خان ہیلیکاپٹر میں نظر آئیں گے بیٹے ہوئے اور وہاں پہ وہ فیور کس کو کریں گے شاروخان کو کریں گے کیونکہ وہ انہی کی ٹیم کے ہیں اور شاروخان کو سیف کرتے ہوئے نظر آئیں گے فرنڈ یہ فلم شاروخان کے لئے تو بہت زیادہ لکی پروو ہوئی بر جو شاروخان کے فرنس بیٹ کر رہے تھے ان کو سلور سکرین پر دیکھنے کا وہ فرنس اتنے بیتاب ہوئے انہیں یہ کہا کہ شاروخان کے طرف سے یہ ہمارا ایک گفت ہے فرنڈ اس فلم کی شوٹن صرف انڈیا اور دوبائی میں ہی نہیں ہوئی بلکہ انڈیا سپین ٹرکی اٹلی اور فرانس میں بھی یہ شوٹ کیے گئے مختلف حصے اس کی اچھا فرنڈ اس میں جو جوان ابراہین رول پلے کر رہے ہیں وہ ایک نیگٹیو بندے کا رول پلے کر رہے ہیں اس فلم میں ٹرین والا جو رول ہے وہ بہت ہی اچھا اور یادگار رہے گا کہ وہ بلکل ریل سین تھا اور وہ جو ٹرین والا سین اسپیشلی ہے اس کو انڈیا بولی ووڈ بہت عرصے تک یاد رکھے گا اور آپ کو پتا ہے شاروخان کے فرنس اس فلم کو سینیما میں دیکھنے کے لئے دو گھنٹے پہلے سے آ چکے تھے اوورال سینیما فل تھا اور بہار بھی بہت زیادہ کراؤڈ لگاتا ٹکٹ لینے والوں کا کچھ لوگوں نے پتان فلم کی مسٹیکس بھی نکالی ہیں فرنڈ جس میں اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ نارمل جو دیکھنے والا ہوتا ہے ویوور وہ چیز فیل نہیں کر سکتا مگر جو لوگ پن پوائنٹس نکالتے ہیں ان لوگوں نے کچھ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جس میں سب سے پہلے شارو خان کے سکس پیک کا مزاق اڑایا گیا کہ وہ سکس پیک آرٹیفیشر لگائے تھے اور ان میں سے مارکنگ کیویں نظر آ رہی تھی سیکنڈ جیٹ پیک پر اتنا فریلی دکھایا گیا شارو خان کو اور جون ابراہیم کو اتنی ہائٹ پی ویڈاوٹ آکسیجن ویڈاوٹ ماسک وہ بہت ہی آرام سے آپس میں نیگوسیشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ فرینڈ کہ یہاں پہ ہیلیکوپٹر جو چلتا ہوا دکھایا گیا اور بند گھر میں کچھ عجیب سا فیل نہیں ہو رہا انیسرل سا دکھ رہا ہے بٹ یہاں پر شارو خان کے فانس دیکھتے ہیں ہر فلم بہت انجوائے کر کے فائٹنگ ٹائم میں اگر دیکھا جائیں تو شارو خان آ رہے تھے جون ابراہیم سے کافی چھوٹے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر جب شارو خان نے ان کو کک لگائی ہائٹ میں بھی لمبے ہو گئے ان سے اور ان کی کک جانے لگی جون ابراہیم کے سر تک سو سرینج تمام تر چیزوں کے بعد بھی یہ فلم ہوئی ہٹ اور جی فرینڈ ایک ہی سین ہے جس میں دیپی کا کا مشہور ترین گانہ بھی پکچرائز ہوا ہے جب دیکھا جائے ایک ہی سین میں دو قسم کے شیوز نظر آ رہے ہیں ایک میں دیپی کا نے بالکل فلائر چیوز پہنے میں ہے اور چند سیکنڈ بعد ہی دیپی کا ہیل پر آ جاتی ہیں کیونکہ انہیں سونگ پکچرائز کروانا تھا سو فرینڈ بہت ساری مسٹیکس ہوئی نہیں ہیں فنی مسٹیکس ہیں کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہی بتاتے ہیں مگر پھر بھی اوبرال ہمیں تو لگی ہے یہ فلم بہت اچھی کیونکہ اس میں ہے شارف خان فرینڈ یہاں پر میں آپ کو ایک بات داتا ہوں اس فلم میں ایشو کیا ہوا تھا جیسے ہی یہ فلم کا سونگ ریلیز ہوا بے شرم تو فرینڈ یہاں پر مچ گئے بہت زیادہ شور اور پینک اچھا یہاں پر اوبرال دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں انٹرویوز ہو رہے ہیں اور لوگ بہت برا کہہ رہے ہیں اس فلم کو بٹ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا میں آپ کو بتاؤں ایک چلیس سونگ میں دیپی کا نے جو ڈریس ویئر کیا ہوا ہے وہ ہے زافرانی رنگ کا ٹھیک ہے اس کو زافرانی کہیں گے وہ اورنج بھی نہیں ہے اور یہ کلر وہاں کے پینڈٹ فیئر کرتے ہیں اب جب یہ گانو ریلیز ہوا تو کچھ پینڈٹوں نے اور جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا جلسے نکالے جروف نکالے اور ایک پینڈٹ نے تو شاروخ خان کو زندہ جلانے کی دھمکی بھی دیتی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاروخ خان کو اگر کوئی بھی زندہ جلا دے گا تو میں اس کا کیس کوٹ میں جا کے لڑوں گا یہ لیمٹ ہو گئی انتہا پسندی کی فرینڈ یہاں پہ کوشن یہ پیدا ہوتا ہے کیا شاروخ خان نے یہ کلر پہنا تھا نہیں کیا شاروخ خان اس فلم کے ڈریکٹر ہے نہیں کیا شاروخ خان اس فلم کے پروڈیسر ہے نہیں سو فرینڈ اونلی شاروخ خان ہی کیوں شاروخ خان پہ غصہ کیوں اترا سارا ایوین کے دی پیگا نے پہنا تھا کلر یہ دی پیگا کو کسی نے کچھ نہیں کہا ایوین کے ان کا تو اپنا ریلیجن ہے وہ سیکن یہاں پہ جب ڈریکٹر پروڈیوسر اور ڈیزائنرز نے کچھ خیال نہیں کیا تو شاروخ خان پر سارا غصہ اتارنے سے پہلے دیکھا جانا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کچھ سینئرز لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ساری یہی تھی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے اچھا فرینڈ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو تحصارے کمنٹس دیئے ہیں ان لوگوں نے یہ سارے ہندو نہیں ہیں جو ہندو کی نئے جنریشن ہے جو وہ تمام لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں اور ان کے اکورڈنگلی یہ کلر صرف ایک کلر ہے اس کو کسی سیاست سے کسی ریلیجن سے نہیں جوڑا جائے فرینڈ شاروخ خان نے اپنے سوشل میڈیا میں یہ تمام دھمکیاں تمام گالیاں تمام کرٹیسزم کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ان لوگوں کو چپ کر آنا ہے تو ہمیں اسے فلم کو کرنا ہوگا ہٹ سو فرینڈ بڑا سٹرینج ہے کہ ایک فلم کے سونگ کو جتنا کرٹیسائز کیا گیا وہ سونگ اتنا ہی ٹاپ فیڈ کیا سو فرینڈ یہ بھی دیکھنا ہے انڈیا کے جو انتہاں پسند ہندو ہیں میں ایک دفعہ اور کہہ دوں کہ میں نے سارے ہندو کو نہیں بولا جو انتہاں پسند ہندو ہیں انہوں نے ایک بلا وجہ کا پوائنٹ اس وقت کیا اور وہ خود اب دیکھنے کہ انڈیا میں کتنی ہٹ ہوئی ہے فلم کتنا ہٹ ہوا یہ سونگ فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے نہیں بولیے آل سانینے نیکس ویلوگ ٹل دین اللہ حافظ بائی بائی